بتانا تو پڑے گا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان بھارت میں کچھ لوگ روہنگیا مسلمانوں کو بسانے پر راجنیتی کر رہے ہیں اس پر ووٹ بینک کی راجنیتی شروع ہو گئی ہے لیکن مائنمار میں روہنگیا آتنکیوں نے ہندووں کے ساتھ بربرتہ کی ہے اس پر زبان بند ہے مائنمار کے رکھائیں میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے ہندووں کی پوری آبادی کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن دنیا کو صرف روہنگیا مسلمانوں کا درد دکھایا جا رہا ہے زی میڈیا اسم مادتہ منی شکلہ مائنمار کے رکھائیں گئے اور وہاں شرنارٹھی کیمپ میں جا کر اس پورے مدے کا ایک نیا پہلو دنیا کے سامنے رکھا ایسے میں کئی سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے بتانا تو پڑے گا کہ روہنگیا مسلمانوں سے ہندووں کو کیا بچائیں گے موڈی ریپ قتل دھرم پریورتن پھر بھی روہنگیا کو شرن دینے کی وقالت ہندووں کے قبر کھوڑنے والوں سے سہانو بھوتی کیوں اس سوال کا جواب بھی لیں گے ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک بڑا پانل موجود ہوگا لیکن پہلے دیکھئے یہ رپورٹ میاں مار کے رکھائین علاقے میں یہ ہے ہندووں کی قبرگاہ پچیس اگست کو بھڑکی ہنسہ کے بعد قریب سو سے زیادہ ہندو لاپتہ ہو گئے تھے مانا جا رہا ہے کہ یہ انہی ہندووں کی قبر ہے اس طرح کی گھٹنا پورے رکھائین علاقے سے سامنے آ رہی ہے ہندو روہنگیا جان بچانے کے لیے کیمپوں میں شرن لیے ہوئے ہیں سموا داتا منیش شکلا زمینی حقیقت کو جاننے کے لیے میاں مار کے رکھائین علاقے میں پہنچے وقت ہم رکھائین کے اس علاقے میں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب چھ سو ساڑے چھ سو کے قریب یہ ہندو پریوار ہے جو یہاں پر اپنی جان بچا کر کے کسی طریقے سے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ٹیمپریری کیمپس بنائے گئے رکھائین میں سینہ کی کاروائی اور اس سے روہنگیا سمودائی کے پلائین کو لے کر میاں مار سینہ اور میاں مار سرکا پوری دنیا کے نشانے پر ہے لیکن منیش شکلا نے ان کیمپوں میں جو دیکھا وہ رونگ ٹے کھڑے کر دینے والا ہے یہ وہ حقیقت ہے جس سے دنیا ابھی تک انجان ہے ان کیمپوں میں شرن لیے ہوئے ہندو سمودائی کے لوگوں کی پوری دنیا ہی اجار دی گئی ہے کسی نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے تو کسی کے پورے پریوار کو موت کے گھاڑ اتار دیا گیا ہے موسیقی سٹمبر کی پہلے تار کو یہاں آیا ہے تو اس کو اس کو کھماؤں سے ارمی کی وہ جو پلین ہے نا ٹرانسپورٹ دے کر سٹوے میں لائے گیا اس کو ہسپیٹل میں بھرتی کیا ایک بچہ فائدہ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس گاؤں میں حملہ ہوا یہ لوگ رہ رہے تھے اس گاؤں میں کسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے جان بچائیں میاں مار سرکار کیمپوں میں رہ رہے لوگوں کی مدد کر رہی ہے لیکن وہ ناکافی ہے اپنے ہی دیش میں شرلارتی کا جیون جی رہے روہنگیا ہندو بھرت سرکار سے مدد کی گوھار لگا رہے ہیں نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا انڈیا سرکار میں آپ کیا چاہتے ہیں ہاں ہم لوگ میں انڈیا سرکار کا مدد چاہتا ہے سب لوگ کے یہاں کی بہت تکلی میں رہتے ہیں یہاں جب بھی لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر سب لوگ کے دیو یہاں کی مدد کی ضرورت ہے میاں بار ہی نہیں بانگلہ دیش میں شرلارتی کیمپو میں رہ رہے رہے روہنگیا مسلمان بھی روہنگیا ہندو مہیلاؤں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کا جبرندھرم پریبارتن کرا رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی بیڈیا اس پورے مددے سے کئی اہم سوال اٹھکڑے ہوئے ہیں جن کے جواب تلاشنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک بڑا پینل موجود ہے ہمارے ساتھ پریم شکلہ موجود ہیں بی جے پی کا پکش رکھیں گے بی جے پی سے ہیں ہمارے ساتھ اس کے علاوہ پندیت اجر گوتم موجود ہیں درم پرچارک ہیں ان سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ سندیت مہاپاترہ موجود ہے سنگھ کا پکش ہم ان سے جانیں گے سب سے پہلے پریم شکلہ جی میں آپ سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے تو یہ صاف طور پر سرکار کا پکش دکھائی دے رہا ہے کہ سرکشا کے لیے وہ بڑا خطرہ ہیں لیکن روہنگیا مسلمانوں سے اگر ہندو کو خطرہ ہے تو کیا انہیں بچائے گی سرکار دیکھیں کسی بھی ناغریک کو یا کسی دوسرے ناغریک سے خطرہ ہے تو مانوطہ کے ناتے خطرے میں پڑے ناغریک کو بچانا دھرب ہوتا ہے روہنگیا شرنارتیوں کے نام پر روہنگیا گسپیٹیوں کو بچانے کا بڑا ابھیان اس دیش میں چلتا رہا ہے اس ابھیان کا آج پرنام یہ دیکھ رہے ہیں جن کو آپ لاچار کہہ کر جن کو شرنارتی کہہ کر جن کو جو ہے مانوطہ دکھاروں کے لنگن کے نام پر بچانے کی بات کی جا رہی تھی وہ لوگ کس طرح سے یہ بہت دھو کو کس طرح سے ہندووں کو پرطاڑیت کر رہے ہیں ایسے پرطاڑنا کرنے والا ہے اور آتنکوات کے جو ہستک بن چکے ہیں آتنکوات کے جو انگ ہیں ایسے آتنکوات کے انگوں کا جو ہمارے نیم قانون ہے جیسے میامار اگر ہمارے نگا آتنکواتیوں کو شرن نہیں دے رہا بلکہ ان کے خلاف ہماری سرجکل سٹرائی کو سپورٹ کر رہا ہے اسی طرح سے جو آتنکواتی ان کے ہیں ان کو شرن نہیں دیا جانا چاہیے لیکن جو وہاں پہ وکٹیم ہیں ان وکٹیموں کو انتراشتری سمودائے کس طرح سے سہیوت پہنچا سکتا ہے یہ سنشت کرنا آوشک ہے لیکن پریم شکلہ جی انتراشتری سمودائے تو روہنگیہ کے ہی پکش میں کھڑا ہے ملہب روہنگیہ مسلمانوں کے بھی پکش میں ہے جس کے خلاف ہیں ہم ہماری سرکار نے کہا ہے کہ وہ سرکشا کے لئے خطرہ ہے تو انتراشتری سمودائے تو روہنگیہ مسلمانوں کو بھی کہہ رہے کہ وہ پرطارت ہیں اور پرطارت سرکار کے دوارہ ہیں سینہ کے دوارہ ہیں تو سرکار اور سینہ اگر ان کے بارے میں کوئی پکش سامنے رکھتی ہے تو کیا اس پر کوئی سوال بلکل نہیں کھڑا ہونا چاہیے یا وہ بلکل صحیح پکش رہے ہیں نشپکش ہے وہ نہیں چونکی چونکی میامار سے ہمارے رشتے بہت اچھے ہیں میامار کی سرکار اور سینہ سے ہمیں یہ جرور سنشت کرانا چاہیے کہ جو آتنکوادی تتو ہیں جو سامپردائی تتو ہیں وہ سامپردائی تتو نردوشوں کا کتلے آم نہ کر سکیں ان کو سنرکشن دیں ان کو سرکشا دیں یہ سنشت کرنا اوشیک ہے ہماری طرف سے یہ پریاست ہونا اوشیک ہے اور نشت طور پر بہار سرکار یہ پریاست کرے گے اور یہ صرف کسی کی جات دیکھ کر کسی کے دھرم دیکھ کر بات نہیں ہے جو وہاں پر اچھے لوگ ہیں جو آتنکی تتو ہیں جو زیادی تتو ہیں جو کٹرپنٹی تتو ہیں ہم کہہ رہے کہ میانمار کی سرکار سے سینہ سے بھارت سرکار کو بھی اپیل کرنی چاہیے اور ہمارے سمبند کیونکہ اچھے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم اپیل کریں گے تو وہاں پر نردوشوں کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا پرنیت اجائے گوتم کیا یہی راستہ ہے میانمار کی سرکار سے میانمار کی سینہ سے ہم یہ درخواست کریں کہ وہاں پر نردوشوں کے ساتھ کوئی انیائے نہ ہو یا انہیں پھر یہاں مدد بھارت سرکار کو دینی پڑے گی یا شرن دینی پڑے گی روہنگیا ہندو دیکھیں امریکہ کی ایک نیتی ہے کہ کہیں بھی اگر امریکن جو ہے امریکہ کا کوئی بھی ناغریک وہ اگر کسی بھی دیس میں ایسا رکشت ہوتا ہے تو وہ وہاں جا کر سرجیکل سٹرائک کرتے اور اپنے ناغریکوں کی رکشہ کرتے ہیں جس کا ادھارن سب نے دیکھا تھا کہ جب اسرائیل کا پلین ہائیجیک کیا اور ہائیجیک کر کے اس کو جو ہے افریکن کنٹریز میں لے جایا گیا تو اسرائیل نے اور یو ایس نے کممائنڈ آپریشن کر کے ان کو بچایا اپنے لوگ کو لیکن بھارت سرکار کی جو ابھی جو نیتی ہے وہ ابھی پوری طریقے سے سپشٹ نہیں ہو پائی ہے کیونکہ اگر دیکھئے میں یہ کہتا ہوں روہنگہ مسلمان اور جو مانو ادھکار ہیں ان دونوں شبدوں کو ہم ملا کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جیسے شہد کو اور گھی کو ملا رہا کارن کیا ہے کہ ابھی جو بنگلہ دیش سے لیٹس ریپورٹ آئی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہندو لوگ جو رہ رہے ہیں میمار سے آئے ہوئے ان کا مانگ پہنچ کے ان کی سندور سے سندور مٹا دیا گیا ہے ان کا جورن دھرم پریورتن کرایا گیا ہے کچھ مولویوں سے ہندو لڑکیوں کی شادی کرائی گئی ہے کچھ لوگوں کا دھرم پریورتن کرا دیا گیا یہ لوگ جب اسہائی استیتی کے اندر اس طریقے کا تانڈو مچا سکتے ہیں اگر ان کو یہاں پر ناغرکتہ اور شہرن اگر دے دی گئی یہ بہت چرسات پہنے بھی کر چکے ہیں کہ روہنگیاں مسلمانوں کو نئی شہرن ملنی چاہیے کیونکہ سرکشا کا سوال میں تو روہنگیاں ہندو کی بات کر رہی ہوں آپ کے مطابق ان کو کیا سرجکل سٹرائک کر کے بھارت سرکار کو ان کی مدد کرنی چاہیے بھارت میں لانے چاہیے میں کہتا ہوں کہ ہندو چاہے پاکستان کے اندر ہو میمار کے اندر ہو اگر ہندو خطرے میں ہے تو ہندوستان خطرے میں ہے ہماری جو نیتی ہے وہ بلکل وہی ہونی چاہیے جو اسرائیل کی ہے اور امریکہ کی ہے اپنے ناغریکوں کو لے کے وہ کہیں بھی ہوں گے وہ ان کی رکشہ کے لیے جاتے ہیں کہیں پر بھی دنیا میں اگر ہندو ہے تو وہ ہمارا ناغریک ہے وہ اس دیش کا ناغریک ہے کیونکہ وہ ہندو ہے اس لئے اس کی رکشہ کی جاتے ہیں دیکھیں آج میں بتائیں اگر فیزی چاہے فیزی ہو مالدیب ہو موریشس ہو یہاں کے جو ساری لوگ یہیں شکلہ جی کیا پھر موڈی سرکار مدد کرے گی روہنگیا ہندووں کی روہنگیا مسلمانوں سے انہیں بچائے گی مائنمار میں جا کے آپ سرجکل سٹرائک روہنگیا ہندووں کے لیے بھی کریں گے یا نہیں نہیں دیکھیں کسی ناغریک کو بچانے کی سرجکل سٹرائک کرنے کی بات تو مجھے لگتا ہے پہلی بارا یہ کہہ رہے نا پاندیت اجھا گھتا لیکن ہندو ناغریکوں جو نردوش ہیں ان کو بچائے نہیں ان کی مہنگ ہے ان کی مہنگ میں ان کے اپنے تتو ان کے تت ہیں لیکن ابھی انتراشتری سطر پر کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں ایک بڑا فرشت پیدا ہوتا ہے اس لیے میامار سے ہمارے اچھے سمبندوں کا ہم کو صدوپیوگ کر کے وہاں جو نردوش لوگ ہیں چونکہ میامار کی سینہ ہی بتا رہی نا کہ ہندووں کا کتلیاں وہاں ہو رہا ہے میامار کی سینہ ہی بتا رہی کہ روہنگیا آتنکوادی وہاں پر ہندووں کو کبر میں ڈال رہے ہیں اور آج آپ کے ریپورٹر کی ریپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے کہ وہاں ان پر اتیعاچار ہو رہا ہے تو ان کو بچانے کے لیے پہلے میامار کی سرکارت میں بات کرنے چاہیے نہ کہ ان کی سمپرمتا کا لنگن کرنے کا پریاست کرنا چاہیے ہاں جو ہندوستان کے ناغریک ہیں جیسے ہم نے ابھیسا جو ابودھابی جو لوگ گلپ مطلب ہے مطلب آپ کی مطابق جو روہنگیا ہندو ہیں انہیں بچانے کی پہل ہونی چاہیے بھارت سرکار کی طرف سے مہینباہ سرکار سے بات کرے یا سینہ سے بات کرے اتیعاچہ رہیمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہندوستانی ناغریک ہے ان کو بچانا ہندوستان کا کرتا بھی رہا ہے اور ہندوستان جب یہ کھاڑی دیسوں بچاتا ہے نہیں تو روہنگیا ہندو روہنگیا ہندو کو روہنگیا مسلمانوں سے بچائے گی سرکار یا نہیں میں تو آپ سے صرف اتنا جاننا چاہیے تھی آپ کے مطابق وہ بھارت کا ان سے سیدھا سمبند ہے یا نہیں نہیں سرکار پہلے میامار سے ہمارے اچھے سمبند ہمیں ہمارے سرکار تو پہلے کہیں گے کہ آپ ان کی رکھشہ کیجئے ٹھیک اور اگر رکھشہ نہیں کرتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سرکارت ہو رہا ہے تو ہم بچائیں گے وہ نیتی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہمارے سے تتیقر رحمان موجود ہے مسلم بچارہ کے انتیقر رحمان شاہ روہنگیا کو شرن دینی چاہیے بھارت میں یہ مانوادھکار کا مددہ ہے اس کو لے کر آپ بھی وقالت کرتے رہے اور تمام اور دل نیتا لوگ سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کو بھارت میں شرن دی جانی چاہیے یہ مانوادھکار کا مددہ ہے لیکن اب تو روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے بانگلدیش کے کیمپ پر کس طرح سے جو روہنگیا ہندو مہلائے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اس کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو سرکار ہے میانمار کی سینہ ہے اس کا عدھکار ایک بیان سامنے آئے جس میں قبر کی بات کی گئی ہے کہ روہنگیا ہندو کو کس طرح سے قبر میں گار دیا کیا تو کیا ابھی بھی آپ وقالت کریں گے روہنگیا مسلمانوں کی کیونہیں شرن دی جانی چاہیے بھارت میں دیکھئے بات بلکل صاف ہے کہ یہ ہندو مسلمان ایشو نہیں بننا چاہیے بھارت ایک بہت ہی وشال دیش ہے بھارت کی ذمہ داری اپنے انے پڑوسی دیشیوں سے زیادے بنتی ہے اور کیونکہ ایک بات بلکل صاف ہے کہ میانمار کی آج گورنمنٹ کی نندہ ساری کے ساری یو این کر رہی ہے ساری کے ساری دنیا اس کی نندہ کر رہی ہے ان حالات میں انگسن سوچی نے کیا کیا ہے کہ اپنا مو سفید رکھنے کے لیے کچھ حالات ایسے پیدا کر دیئے ہیں کہ دنیا کے سامنے ان کا جو اتنا اتنی برائی ہو رہی ہے اتنا جو ان کو دنیا اور یو این کی ساری ایجنسیز جو ان کو برا بول رہی ہیں ایک وہ یو این کے وہ اپنا پیس پرائز بینر ہیں نوبل کی تو اپنا کسی طرح سے اپنا پخش رکھنے کے لیے سارے حالات پیدا کر رہے ہیں بھلا آپ کہہ رہے کہ مینمار کی سینہ جھوٹ بول رہی ہے روہی یا ہنگوں کے بارے میں میں پوچھ رہی ہوں سار میں پوچھ رہی ہوں سوال سر اجرے گولتم جی میں پوچھ رہی ہوں یہی سوال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس سال کے بچوں کے جو کنکال ملے ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہے تو دیجے میں بھی چیز پوچھ رہی ہوں آپ پوچھ میں آگئے سر اتنا جواب دیجے آپ یہ بتائیے مینمار کی سینہ جو کہہ رہی ہے آپ کے مطابق جھوٹ کہہ رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہہ رہی ہے مینمار کی سینہ کا ادھکارک بیان ہے یہ بلکل بلکل کیونکہ وہاں پر حالات ایسے بنا دیئے گئے ہیں ابھی ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں آجر قوتن جی بھروسہ نہیں کہہ رہی ہے مینمار کی سینہ پر کیونکہ وہ خود ہی اتیعاچار کر رہے ہیں مینمار کی سینہ یا مینمار کی سرکار روہیہ مسلمانوں کو روہیہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے کر رہی ہے سر وہ جو قبر کے اندر قبر کے اندر جو سنتو لیلی ہے سر دس سال سے چھوٹے بچوں کے چھے کنکال ملے ہیں وہ بھی سوچی جی نے بھی مار کے گاڑ دی ہمیں جو ہے وہ انڈر نہیں نہیں اتیکل رحمان جی جو دس سال سے چھوٹے بچوں کے چھے کنکال ملے ہیں وہ سوچی نے مار کے گاڑے ہیں کیا ثابت کرنا پڑے گا کیا ثابت کرنا چاہتے ہو آپ اس دیش کے اندر پہلے ہی سمسیہ کم ہیں کیا مجھے بتا دی گئے ناغہ لینڈ سے لے کے آسام سے لے کے پنجام سے لے کے اروناشل سے لے کے ہمارے اتنے فرنٹ کھولے ہوئے ہیں ہمارے پنگلہ دیش سے لے کے فرنٹ کھولا ہوا ہے اور وہاں کی جو ستا وہاں کی جنٹا وہاں کی آرمی پوری کے پوری ابھی پوری لیس ہے ان چیزوں سے کہ انہوں نے وہاں پر زیادتی کی ہے انہوں نے وہاں پر لوگوں کیا جینوسائٹ کیا ہے لیکن آپ یہ بات آپ یہ بات اٹھا دیتے ہیں ہمارے سمادہ تھا ملدزی اندوستان کی سمادہ تھا گئے کیمپ میں گئے مینمار کی سیما میں بھی گئے اور جبانگلہ دیش میں کیمپ ہے وہاں بھی گئے وہاں پر لوگوں نے بتایا اور ہم نے ابھی آپ کو سنوائے کیمرے پر کس طرح سے جو اندو مائلائے ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے یہ بنگلہ دیش کی بات ہے میں نے بھی اس کی اوپر بور کیا تھا ایسے ایسے چھوٹے موٹے گروپ ہیں جو کہ پوری طرح سے بگوٹھ ہیں وہ اسلامی بگوٹھ آپ ان کو نام دے دیجئے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ہندو روہنگیا بھی جا رہے ہیں مانگلہ دیش میں کہیں نہ کہیں ان کو بچانے کے لیے ان کا سندور مٹایا گیا ہے کہیں نہ کہیں ان کی سرکشہ کے لیے ساتھیں وہاں کے جو چھٹ پر ادھیکل رہمانگی یہ بتائے سن دو لینے دس سال سے پاکستان سے آؤیے چرنار کی دس سال سے دس سال سے پاکستان سے آؤیے چرنار کی دینی میں اور آسفان پارکستان مہم پارکستان سنگ پاکستان سنگ پاکستان چرچہ ہم کئی بار پہلے بھی کر چکے ابھی فلالتی مجدے پر رہتے ہیں کہ سب کے لیے پسیجنا ضروری نہیں ہے دل ابھی فیلال اس مددے پر چرچہ کرتے ہیں سارے دنیا کے لئے کیوں دل نہیں پسی جا اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے ہیں ہمارے سے سندیپ مہا پاترہ موجود ہے سنگھ کا پکش میں ان سے جاننا چاہتے ہیں سندیپ یہ ایک اہم مددہ ہے جس پر ہم چاہتے ہیں یہ جو آروپ لگ رہے ہیں ریپ قتل دھرم پریورتن اس طرح کے تمام آروپ لگ رہے ہیں اس کے بعد کیا وقالت کی جا سکتی ہے کہ روہنگیہ کو شرن دی جائے کیونکہ ابھی بھی اس کے باوجود وقالت ہو رہی ہے کہ روہنگیہ کو شرن دی جائے دیکھئے اس دیس کی بڑا منہ ہے کہ آتنگبادیوں کو اس دیس پر وقالت ہے بہت ملتا ہے جب یاکوب میمن کو فاسی دی گئی تھی ان لوگوں نے کہا تھی جو بے گناہ اس کو فاسی دی گئی جب کس میر میں ایک آتنگبادی کو ڈھیر کیا گیا یہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے یہ گریب پریوار کے بچے کو مار دیا گیا تو ان لوگوں سے کیا امید کر سکتے ہیں اتیکر رحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ہندو مسلم کا آئینے سے مد دیکھئے اور وہیں کہتے ہیں کہ بھائی جو آرمی وہاں پہ کہہ رہی ہے بھرمیز آرمی کہہ رہی ہے اس پہ ستیتہ نہیں ہے اور خود وہاں خود اس کو ہندو مسلم کے ایزنڈا ایک بنا رہے ہیں جہاں تک بات ہندو رہنگیہ کی وہاں پہ میانمار میں میں گزاریس کروں گا میں اپیل کروں گا بھارت سرکار کو کہ ان کے لئے ساری مدد کی جانی چاہیے کیونکہ بھارت اگر ہندو کو نہیں بچائے گا تو اس پردھوی لوگ پہ کوئی نہیں بچا سکتے ہیں لیکن آپ نے سنا پریم شکلہ جی کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گزارش کریں گے ہم میانمار کی سرکار سے گزارش کریں گے وہاں کی سینہ سے گزارش کریں گے کیونکہ ہمارے ان سے بہت اچھے سمبند ہے کہ آپ جو روہنگیاں ہندو ہیں انہیں آپ بچائے ان کے ساتھ اتیاچار نہیں ہونا چاہیے تو کیا یہی طریقہ ہونا چاہیے کیا اس طرح سے مدد ہوگی وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ اتیاچار ہونا چاہیے دیکھیں ایک طریقہ ہوئا ہے دوسرے طریقہ سمیرہ جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھارت سرکار نے اور برطمان کی جو سرکار نے اس پسٹ کہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش اور جہاں کے بھی اس طرح کے لوگ پیڑک لوگ ہیں جو ہندو ہیں سکھ ہیں جین ہیں اور بھی کسی کمیونٹی کے ان کو بھارت میں سرن ملے گی اور وہ جو پولیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ وہی پولیسی ڈیسیجن یہاں پہ بھی فالو اور سب سے بڑی بات جو لوگ روہنگیاں مسلمانوں کے امائیتی ہے اس دیس میں آج ان کے آنکھ کھل جانا چاہیے ناکی بلکے جیسے اتکر رحمان صاحب کہاں پہ ایک ایک explanation دے رہے ہیں کہ بھئی سندور اسی لیے پوچھا گیا کہ ان کو بچا جا سکے رحمان صاحب ان کے آپ سٹوری پڑھئے ان کا سٹوری یہ ہے کہ جس دن اید بنی تھی اس دن وہاں پہ خون کی اولی کھلی گئی تھی اور خون کی اولی کس کی ہندووں کی وہاں پہ جو ہندو وہاں پہ جو لوگ تھے وہاں پہ جو لیکن سندھی پہ پاتھا لیکن سندھی پہ پاتھا کیا بھارت سرکار کیا بھارت سرکار ہندو جین سکھ ان سب کو شرن دینے کی بات کر سکتی ہے یہ کہتے ہوئے کیا اس میں ایک نیچے یہ انڈر لائننگ ہے کہ مسلمانوں کو شرن نہیں دیں گے باقی سب کو شرن دیں گے نہیں دینی چاہیے کیا ایسا ہے ہندو جین سکھ ہمیں سب کو شرن دینی چاہیے سکھ مسلمان اگر آئے گا تو اس کو شرن نہیں دیں گے بات سنیے نہیں نہیں سمیرہ نہیں نہیں سمیرہ جی سنیے بات سنیے یہاں پہ اگر ہم سرنارتیوں کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھئے ہم جب یہاں پہ بات کر رہے ہیں آج اگر دیش کی ستیتی آپ دیکھیں گے اسام میں جائیے بنگال میں جائیے جو بورڈر ڈسٹکٹس ہیں وہاں پہ ڈیموگرہفک چینج ہوئے ہیں جو انفیلٹیٹرز بنگلہ دیش سے گھوز کے آئے ہیں اور ان کو راجنیتک شرن دیا گیا ہے اس کے کاران اللہ کی بہر ہوا پہ بنا ہوا ہے دیش کی سمپرمتہ کو خطرہ پہنچا ہے اگر اس سے ہم لوگ غرم کی آدھات پر شرن دیں گے تو پھر سے اسی طرح کی شرن نہیں دیں گے آج بھمزار بھی کریں ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں روہنگیا مسلمان کس طرح سے روہنگیا ہنمو پر اس کی خبریں سامنے آئی ہیں اور یہ خبریں سامنے آنے کے بعد کئی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سب سے اہم سوال یہ کہ روہنگیا مسلمانوں سے روہنگیا ہندووں کو کیا موڈی بچائیں گے اور ریپ قتل دھرم پریورتن اس طرح کے آروپ ہونے کے باوجود کیا روہنگیاوں کو شرن دینے کی وقالت کی جائے گی ہندووں کی قبر کھوڑنے والوں سے سہانو بھوتی آخر کیوں اس پر بات کر نکلے ہمارے ساتھ پہمان یہاں بنے ہوئے ہیں جن سے ہم اس مدر پر چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انسار رضا موجود ہیں انسار رضا صاحب ہندو کی قبر اس کی خبریں سامنے آ رہے ہیں اٹھائیس لوگ ایک قبر میں دفن تھے جس میں جو پولشن میں سے چھ دس سال سے کم عمر کے بچے ہیں اس طرح کے اگر خبریں سامنے آئیں گی ان کی وقالت کیا ابھی بھی کی جائے گی ان کے لئے کیا سہانو بھوتی ابھی بھی ہے کہ ان کو شرن دی جائے بھارت میں دیکھیں سمیرہ جی سب سے پہلی بات میں ایک بات بتا دوں چاہے ہندووں کا قتل ہو یا مسلمانوں کا قتل ہو یہ ایک انسانیت کا قتل ہے جس نے بھی کیا ہے وہ گناہ کیا ہے ایسا نہیں اس کا موت کا بدلہ موت نہیں ہے اب اس وقت وہ دور نہیں ہے لیکن میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں ابھی مہاپاترہ جی نے ایک بات کہی جتنے شرمناک بیان ہے ان کا اس ملک کے لئے مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہاں ہندو آئیں سکھ آئیں یہ آئیں سب کے لئے ہمیں سوچنا چاہیے مسلمان کو عبارہ میں نہیں سوچنا چاہیے یہ رسس کی ذہنیت ہے دیکھیں صاحب میں نے کبھی آتنگ بادیوں کا سپورٹ نہیں کیا مہاپاترہ صاحب مہاپاترہ صاحب میں نے گوڑ سے کہ مارنے والوں کا سپورٹ نہیں کیا معاف کیجے گا جمعوں میں کس نے بچایا سرکار آپ کی ہے نکال کے پھیکو نہ کون کہہ رہے آپ سے ارے سرکار آپ کی ہے بھائی نکال کے پھیکو نہ نکال کے پھیکو نہ کیوں راج نیدی کر رہے ہو کیوں راج نیدی کر رہے ہو بھائی مہاپاترہ صاحب مہاپاترہ صاحب مسلمانوں کو دشمن من بنا مد بنائیے دوست بنائیے جہاں تک روہنگیوں کا سوال ہے سن لیجے ارے ایک گھنٹہ بھاشن کر رہے تھے ہم نہیں بولے ہم کیا سچا ہی سن لیجے نا میری بات کو میری بات تو سن لیجے روہنگیاں اگر آتنگوادی ہیں ایک سیکنڈ ملک سے باہر نکال میں کیا کہہ رہا ہوں ارے بھائی سن لو میرے بھائی مجھے پتہ ہے کہ سرکار آپ کی ہے چڑھ کے بولو گے آپ ہم جانتے ہیں لیکن یہ ہندوستان ہے سرکار آپ کی نہیں ہے کیا اگر ہماری ہوتی تو آپ یہ جملہ نہ کہتے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے باقی سب کی مدد کی جائے گی یہ بات آپ نہیں کہتے آج آر ایس ایس کی ذہنیت سامنے آگئی ہے کہ ہم جو تو یہ رہتے کہ آر ایس ایس شاید کچھ سو تھوڑا بہت اتنے کے باوجود بھی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے جو ہونا تھا وہ ہو جائے لیکن آپ ابھی بھی جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں اس نے لگتا ہے کہ آپ سہانو بھوتی آپ کی روئیں گے مسلمانوں کی پرتی ہے دیکھیں بھارت کے دنیا کے ہر انسان کے لیے سمیرہ جی دنیا کے ہر انسان کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں میں انسان کی بات کر رہا ہوں ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اور اس آدھار پر سہانو بھوتی ہونی چاہے میں ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کے لیے انسان کی بات کر رہا ہوں اگر ایک انسان کا نظر ہوگا لیکن آج جو انہوں نے شرمناک بیان ان کی ذہنیت کھل کر کے آگے گا یہ کیا چاہا بیان دیا ہے کیا اچھا بیان دیا ہے کیا اچھا بیان دیا ہے ایک بات بتائیے سن لی دیا میں نے بھی آپ کی تقریر سنی ہے کیا ہر ویکتی کو کیا راشت کو اپنے لیے اپنے گز کے لیے پولیسی بنانے کا نیتی نمداریت کرنے کا حق نہیں ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے جب وہ کشمیر میں سمجھتے کس نے پیدا کر رکھی ہے تو آپ چھ سال سے تین سال سے بیٹھے ہو یہاں تین سال سے باہر اور آپ جائے رہے ہو آپ لوگ انتہار ازا صاحب آجا گاؤتم جی آپ میری آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے میں کیا پوچھ رہی ہوں آپ سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو بنانی چاہیے نیتی اس طرح کی نیتی بنانی چاہیے جو دھرم کے آدھار پر ہو شرن دینے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے یہ جواب دیجئے تو موٹی جی سے پوچھیں سب کا مقصر ہے کیا ہوا انسان جی سن لی دیجئے سب کا ساتھ سب کا مقصر کرنا رہ کیا ہوا سب کا ساتھ سال سے آپ کا مقصر ہوا ہے سب کا مقصر ہوا ہے تو تو بتا ہمیں کتنا مقصر ہوا ہے لینے منموہن جنگ نے لوگ سما میں کھڑا ہو کے کہا کہ دیش کے پہلے پنسا دنوں میں مسلمانوں تھا تو بتاؤ مقصر کس کا ہوا مجھے بتا جی کیا مقصر کس کا ہوا ابنے افتار کی پاک دیجئے ہولی بھی عامنے ملای ہے سرکاری پیسے سے تو بتا دیجئے بتا دیجئے کس کا توار ملائی جاتا ہے سرکاری پیسے سے مجھے بتائیے کس کے توار ملائی جاتا ہے اپنے افتار کی پیسے سے ملائی جاتے ہیں آپ کی آواز میں بند کر رہا ہوں اچھے باتن جی میں آپ کی آواز بن کروام میں آپ کا آوڈیو بن کروام ہوں ممنٹ dwelling مد cases آپ میرا سوال نہیں سنیں گےais میں یہاں کیوں پیٹھی ہوں میں آپ سے سوال پوچھ رہو ہے آپ اس کا جواب نہیں دی رہے آپ پر بھاشن دی رہے میں آپ سے کچھ پوچھ رہو ہے آپ اس سوال کا چلاب دیں گے آپ ڈیبیٹ میں کیوں ہو اائیں آپ شروع ہو جائیں میں اپ سے لگاتار کچھ کہہ رہی تو اگر آپ زیادہ زور سے چللائیں گے تو آپ میری آواز کے اوپر چلے جائیں گے نہیں بلکل نہیں ایسے نہیں چلے گا آپ سے میں کچھ کہہ رہی ہوں تو میں آپ سے اگر پوچھ رہی ہوں تو آپ میری بات بھی سنیں گے نہیں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی بات کہیے لیکن جواب بھی دیجئے سوال کا جواب بھی دیجئے میں نے دیا کہ سرکار کی نیتی بلکل ایسی ہو رہی چاہیے جیسے ہزرائیل کی ہے جیسے امریکہ کی ہے اب اس پر آپ چلزہ کو آگے پر دیں گے کوئی اور ایسا پرتکلیاں دے گا یا نہیں دے گا آپ صرف اکیلے تھوڑی نہ بولیں گے فریم شکلہ جی کیا اس طرح کی نیتی ہوگی سرکار کی کیا دھرم کی آدھار پر سرکار کو شرن دینے کی نیتی بنانی چاہیے جو عجق آتم جیس کے وقالت کر رہے ہیں کیا ہم ایسی نیتی بنا سکتے ہیں بھارت ایک دیش کے طور پر کیا ایسی نیتی بنا سکتا ہے بھارت کی آج تک کی جو نیتی رہی ہے ہم نے لاکھوں بانگلہ دیسی مسلم اس میں بڑے سنکھا میں تھے ان کو ہم نے شرن دیا ہم نے افغان لوگوں کو شرن دیا جب وہاں پر تالیبان کا راج آیا ہم نے جو ہے پی اوکے کے لوگوں کو شرن دیا ہم نے سیالکوٹ کے لوگوں کو شرن دیا ہم نے جینوں کو شرن دیا ہم نے بردوں کو شرن دیا ابھی میں نے آپ سے بھی پوچھا کیا سرکار ایسی نیتی بنا سکتی ہے کیا بھارت سرکار کی نیتی بنا سکتی ہے بھارت سرکار کی کیا نیتی ہوگی سمائی راجی سمائی راجی سمائی راجی پوری بات سن لیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس پوسٹ ہو جائے گا بھارت سرکار آج جو ہے روہنگیا میں وششت کر کے مسلمانوں کے نام پر آپتی کیوں کھڑی ہوئی ہے آپتی اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ پہلی بار ریڈیکلائز لوگ کچھ نکلے ہیں جو دھرم کے نام پر آتنکوانت پھیلا رہے ہیں بھرٹسٹوںieu بتا جیے دھرم کے نام پر کوئی آتنکوانت کر رہے ہیں ترجمین بتا دیجئے ہندو بتا دیجئے کوئی دھرم کے نام پر آتنکوانت نہیں کر رہا ہے اس لیے دھرم کے نام پر سرکار بچار کر رہی ہے لیکن سرکار آجancia کوئی نیتی نہیں کر رہی ہے بیلکل ٹھیک ہے لیکن ایک من میں آشنگ کا جرون پیدا ہوئی ہے اور جس میں آتنکی تطو ہیں ٹھیک ہے سومنات سنگھ روائی ہمارے ساتھ پوجود ہے ٹی ایم سی سمرتھک ہیں ٹی ایم سی کا پاکش رکھیں گے سومنات سنگھ روائی جی آپ نے سنا پریم شکلہ جی کو وہ کہہ رہے کہ سرکار ایسی نیتی نہیں بنانے والی ہے لیکن کیونکہ یہ روہنگیا مسلمان ہیں ریڈیکلائزڈ ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور یہ جو تازہ خبریں ہیں جس میں ریپ قتل دھن پریورتن تک کی خبریں سامنے ہیں تو کیوں نہ ان کا ویرود کرے سرکار اپنے دیش کی سرکشہ کو پراتھ مکتہ دے نہیں ایکچھولے دیکھیں ریپیو جی کا لے کر کونسا پولیسی ہوگا یہ سیٹرل گورنمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے میرا ہی ساپ سہی ہے یہ بات سہی ہے لیکن ہم لوگ کیوں چرچہ کر رہا ہوں ہم لوگ کو یہ چرچہ کرنے کے بھی شاہی ہے سراناتھی کا اوپر ڈیشیشن ہوگا کیا یہ لوگ مسلم ہے اس کا اوپر ڈیشیشن ہوگا اگر مسلم ہے اس کا مطلب یہ جنگی ہے میں تو نہیں دیکھا ہے بومبائی جو سیریال بوم بلاسٹ ہوا تھا وہاں پر کیا پالا میں ہیٹ اٹک ہوا تھا کیا ہیدر آباد میں جو جرمن بکری میں جو بوم بلاسٹ ہوا تھا وہاں پر جنگی جو تھا جو ٹیروریس تھا وہ سب رہیں گا جنگی تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر سراناتھی مسلمی جنگی ہے اسی لئے اس کو بھگا دو یہاں سے سنٹرل گورنمنٹ کا پاس یہ جو سنگ پریوار کا جو آدمی بیٹا ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں کیوں سراناتھی اگر ہر سراناتھی وہ لوگ بول رہے ہیں جتنا مسلم ہے سن جنگی ہے اسی لئے بھگا دو ایسا ہو سکتا ہے کبھی میں نہیں بولنا چاہتا ہوں اگر ایسا ہی ہے یہ سومنا دی آپ کیسے الگ الگ کریں گے آپ بتائیں شراناتھی آ رہے ہیں دیش میں آپ کیسے الگ کریں گے کہ ان میں سے یہ اکشے شراناتھی ہیں میں نے مال لیا میں نے مال لیا میں نے میں نے میں آپ لوگ کو میں آپ کا بات مال لیا میں شانگ پریوار کا بات مال لیا یہ سب شراناتھی جنگی ہے تو آپ بتائیں پھر ساپ ہجر ٹن ریلیم بکلا اس میں بھزنے کا کیا مصلاح ہے اس کا مصلاح بھی ہوا پر جنگی کو پڑھنے کے لیے جو کھنا چاہیے جو دوائی چاہیے یہ ہمارے گورن میں جھے چاہیے جنگی کو بچانے کے لیے ساپ ہجر ٹن کھانا بھیت رہے ہیں اور یہاں بول رہا ہوں یہ لوگ جنگی ہے اسی لئے بھگا دو یہ کھونسا پولیسی ہے ہم کو ماد جواب لے دیتے سنڈیپ پاہ پاترہ جی سوال کا جواب دے دیجے سنڈیپ پاہ پاترہ جی سومناط جی آپ سے سوال پوچھ رہے کچھ اس کا جواب دے دیجے سنڈیپ پاہ پاترہ جی جنگی کو سومناط جی کہہ رہے ہیں کہ اگر آتنگ بادی ہیں تو ان کو پالنے کے لیے آپ کیوں رہا ہات سامگری بھیج رہے ہیں بھارت سرکار وہ رہا ہات سامگری بھیج سرکار کون سے اپنے نام کے آگے تمکہ لگانا چاہتی ہے اگر آتنگ بادی ہیں تو رہا ہات سامگری بھی نہیں بھیجیے ان کو میں جواب دے رہا ہوں جی پہلے ہاں ہاں تھا کہ تنگ کھانا بھیج رہوں آپ پر یہاں پر بولو ہے یہ لوگ مسلم یہ لوگ جنگی ہے سامگری بھارت میں ویس بنگول جیسے سٹیٹ پہ وہاں پہ ہندو کا کیا حال ہے ہندو مسلمان یہاں مت کرو دیش میں بھائیں یہی راجنی تھی کر رہے ہو آپ لوگ تین سال سے یہی ہندو مسلمان کر رہے ہو آپ کو بنا رہے ہیں بھارت سنگیتی ابھی اسی سوپٹ جائے تھا اگر یہاں پہ بڑا ہندو راجنی تھی کر رہے ہو آپ لوگ تو سننیجی 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 ایک ایک کر کے بولیے ان کا جواب تو سنیجی سننیج جواب دیجئے میرا جواب کیا سننجی موسیقی 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 مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے سومناز جی کرپا کر کے جواب سنے اور مولانا انسار رجل صاحب سے میرا بہاداب میرا آویدن ہے کہ کرپا کر کے آپ چھوٹے چھوٹے نشکرت نکال کے ہندو مسلم نہ کرائیے رہا سامگری شرنارتیوں کو بھیجی جا رہی ہے جن کو ابھی تک آتنکووادی ایڈنٹیفائی کر لیا جائے گا ان کے قلاب کارروائی کی جانی چاہیے یہاں پچھوڑ گیا پیسو ستا جی بنگلزی्� پہ سانگری شرنارتی سن لیجیے مر쳤ا کر کے بنگلزیز examination اس کے قلاب کارروائی ہbroken پہ سانگلاڈ recognition بنگلزیز فیڑے جو سپر لیا اگر بنگلزیز مع پیسوڑ n یہ تو گورنمنٹ پولیس کا بات کر رہا ہوں اگر جنگی ہے تو رہت کیوں بینزے ہے اگر جنگی نہیں ہے تو یہ لوگاں ایسے دیفیوٹی نہیں ہے نہیں لیکن سومنہ جی آپ ایسے کیسے دونوں نشکش نکال سکتے ہیں سومنہ جی دیکھیں آپ جو نشکش نکال رہے ہیں اس طرح سے نشکش نہیں نکالا جا سکتا سرکار یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بھارت میں جو بھی شرنار تھی رہ رہے ہیں سب آتنگفادی ہے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بھارت میں جو لوگاں جو روہنگی آئیں ان میں سے کچھ آتنگفادی ہو سکتے ہیں تو ہم یہ خطرہ کیوں مول لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیوں شک کی بینہ پر بھی خطرہ مول لیا جائے بھارت کی سرکشہ بلکل نہ لیا جائے سنرہ جی ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں اتیکو رحمان صاحب اتیکو رحمان صاحب ایک ایک کر کے بولی یہ بھارت کی بھی خطرہ مول لیا جائے اور کسی کا پچھ بات نہیں ہے یہ لوگ روہنگا مسئلہ میں کیا جہاں پر ہر روز میں جنرل میکاری میں جہاں پر برس ہوتا ہے سومنہ جی آپ کے اپنی بات رکھیں سومنہ جی آپ کے اپنی بات رکھیں پریم شکلہ جی آپ کو جواب دے رہتے ہیں آپ نے سرائیہ نہیں ہو جگی لیکن اتیکو رحمان میں ہمیں ساتھ بہت دیر سے بنے ہوئے اتیکو رحمان صاحب جو میانمار کا مددہ ہے اور میانمار میں جو روہنگیا کا مددہ ہے اس میں جو ارکان جو ارکان سالویشن آرمی ہے وہ سینا کے سامنے کھڑی ہے اور وہ ہندو جو روہنگیا ہیں ان کے اوپر اگر کوئی اتیاچار کر رہی ہے تو اس کے خلاف کیا بولنا نہیں چاہیے ان کے ساتھ کیوں سہانوبوتی ہونی چاہیے بلکل کوئی سانوبوتی نہیں ہونا چاہیے ان کے خلاف بولنا چاہیے لیکن یہ جو ہے نا جب اون اون گراؤنڈ یہ ریالٹیز جو ہوتی ہیں یہ کھلم کھلا نہیں ہوتی ہے میڈم یہ ایک گروپ ہے جو کے سامنے آیا ہے اور اس کے خلاف بارڈر سیکیورٹی فورس پوری طرح سے چاک چوبن ہے اس کے خلاف ایکشن لیں گے لیکن اس مددے کو لے کے وہ ارکان آرمی سالویشن آرمی کو لے کے ہم اپنے اندر ہی اگر مدبیت پیدا کریں گے ہم یہ اگر بولیں گے کہ وہاں پر بلکل ایڈی نہیں پہنچائے جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں انسانے سے خلاف بات ہو جائے گی ہم کو سارا کے سارا معاملہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر باتچیت کرنا چاہیے لیکن اتیقل ریمان صاحب آپ کی یہ وقالت کیوں ہے کہ بھارت میں یہ لوگ آئیں بھارت اگر الگ سے مدد کر سکتا ہے رات سامگری پہنچا سکتا ہے بہت دیش میں مدد کر سکتا ہے مہنمار کی سرکار کے ساتھ بات کر کر ان کی مدد کر سکتا ہے مہنمار کی سینہ کی ساتھ بات کر کر مدد کر سکتا ہے تو اس طرح سے مدد ہو نہیں چاہیے یہ وقالت کیوں کہ بھارت میں ہی آئیں بھارت میں ہی شرن ان کو دی جائے اس کی وقالت کیوں ہے پرنیتا جگواتا سوال یہ ہے کہ روہنگا مسلمانوں کو رکھنے کی جمعہ داری سب سے پہلے امیر دیسوں کی ہونی چاہیے جو گلپ کنٹریز ہیں جو اسلامی کنٹریز ہیں سب سے پہلے وہ جمعہ داری کو پھائے یہ آپ نے آپ کو ایکسپوز کرے کہ ہم اپنے بھائیوں کا بھاگ نہیں اٹھا سکتے یہ آپ کو بیچار ہوگا پہلے اسلامی کنٹریز ہیں جو آپ کو اسلام کا ملت کرواتے ہیں ان کی جمعہ داری ہے ان روہنگیہ مسلمانوں کو شرم دینے ہو ہندوستان کی نہیں ہے یہ آپ کا ترک ہو سکتا ہے یہ آپ کا بیچار ہو سکتا ہے لیکن دھرم کی آدھار پر دنیا میں شرم دینے ہو ہندوستان نہیں ہے اسلامی کنٹریز ہیں سب سے پہلا کلیم بنتا ہے ان کے اوپار اور سومنہ سنگھا رائے جی جو اتنے پڑے ہندوستان ہے روہنگیہ مسلمان کے ہیں ان سے پوچھے انہوں نے اپنے گھر میں کتنے روہنگیہ مسلمانوں کو شرم دینے ہیں پہلے روہنگیہ مسلمان جی پہلے پہلے سومنہ جی پہلے گھر میں کتنے روہنگیہ مسلمانوں کو شرم دینے ہیں بھارت کا دھرم ہے بھارت راجے کا دھرم ہے تو بتائیے نا اسلام کا پڑچن پلند کرنے والے وہ اسلامی کنٹریز کہاں ہیں جو کہتی ہے کہ ہم اسلام کے جو سرمہ بدار ہیں وہ چھوڑے لے تین کو جب وہ انہیں خطرہ مان سکتی ہے تو ہندوستان کی آنات حاصلہ بن گیا بھارت سرکار کو بھی اپنا پاکش روہنگیہ کے سمرتھن میں رکھنا چاہیے اگر ان کے ساتھ اتھیاچار ہو رہا ہے تو اتھیاچار کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسی کے آدھار پر شرم دینے کی بات بھی ہونی چاہیے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت چھوڑے ہیں